اگر انٹیلیجنس نے اور جو مداخلت انٹیلیجنس کرتی ہے وہ نہ ختم ہوئی اور اس کے علاوہ جو قاضی صاحب ہر بینچ میں بیٹھے رہے عدل انصاف امینا ملا ظلموں سے تم جاری رہا تو پھر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ وہ مشاورت کر رہے ہیں بھوکڑ دال پہ چلے جائیں گے اب بھوکڑ دال پہ جانا ان کا بہت سنگین نتائج بھی برامت کر سکتا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے جو بھوکڑ دال کا معاملہ ہے اسے ڈسکس کرنے سے پہلے آپ ماضی کا ذرا پاس منظر ضرور دیکھ لیں نواز شریف جب جیل میں تھے تو جان کے لالے پڑ گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کو کہ یہ کہیں ان کی صحت کی خرابی کی باعث ملبہ سارا ہم پہ نہ گر جائے اور پھر لے دے کر کے انہیں باہر بھیجنا پڑا اور وہ سارا معاملہ چلا بریجنگ ہوئی اس کی بریجنگ کی کھدائی کرتے ہوئے سرنگ کھو دی وہ سرنگ شہباز شریف صاحب کھو د رہے تھے کچھ اور کریکٹرز اور کردار بڑے ہم اس سرنگ کی کھدائی میں مصروف تھے اور سرنگ کھوتے کھوتے پھر اپنے بھائی کو وہ بھائی فازد یہاں سے باہر لے جانے میں کامیاب ہو گئے اور بھائی اگر کہہ رہے تھے سٹارٹ میں اور مریم بی بی کا بھی سٹارٹ میں خیال تھا کہ ہم ریزسٹ کریں تھوڑا عرصہ لیکن فائنلی وہ ریزسٹنس چال نہ سکی اور نینسل مڈیلا بننے سے کوئی دس کلومیٹر پہلے یوٹرن نے انہوں نے لیا اور وہ ملک سے باہر چلے گئے اور اب یہ صورتحال ہے کہ وہ ریلیونسی ہی نہیں ہے اس حد تک ریلیونسی نہیں ہے کہ میرا خیال ہے کہ کل ایک سینئر جنرلسٹ ہمیں بتا رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے نواز شریف سے کہا تھا کہ آپ نے بجٹ سیشن میں تشریف لانی ہے لیکن وہ نہیں لائے اور سینئر جنرلسٹ بتا رہے تھے کہ وہ مریم بی بی کے ساتھ غالباً مری چلے گئے تھے تو یہ آج کی صورتحال بنی ہے وہ ڈیل کر کے اس وقت نہ جاتے مضاحمت کرتے مضاحمت کا استعارہ بنتے اور پارٹی کب پپولر ترین تھی جب وہ جنرل باجوا کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے اور بڑی دو ٹوک بات کرنا شروع کر دی تھی انہوں نے تو پارٹی جب پانچ صفر سے انہوں نے نکالا اور جب پتا چلا کہ ساری اسٹیبلشمنٹ اور ساری عدلیہ کے وہ پانچ صفر کے لوگ جو ہیں جنہوں نے یہ فیصلے دیئے ان کی تانے بانے جو تھے وہ سارے آپس میں ملتے ملاتے دکھائی دیئے آپس میں ان کے حالات سارے بینی فشری تھے کہیں نہ کہیں جو ریپورٹڈ فیکٹس اب تک بہت مختلف انگل سے مختلف زاویوں سے ریپورٹ ہو چکے ہیں ایک ٹویٹ ڈیلیٹ سے یہ معاملہ شروع ہوا اور نواز شریف کے گھر جانے پہ یہ معاملہ ختم ہوا وہ ڈیل اس کی آبیاری کرتے رہے اس کو نکھارتے رہے اس ڈیل کو اس کی نوک پلک سمارتے رہے بہترین طریقے سے اور بڑے بھائی کو ان کی صحت کو ان کی زندگی کو ان کے سارے مسائل کو اپنے اوپر برداشت کیا اور باہر بھیجوا دیا اور وہ باہر چلے گئے پھر پھر اکیس اکتوبر کو ان کی واپسی ہوئی اور اکیس اکتوبر کے بعد یہی پتہ چلا کہ وہ پرائیم منسٹر بننے آ رہے ہیں اور چھپ گیا اکھ بارت میں کہ وہ پرائیم منسٹر ہے آپ کا پرائیم منسٹر تو وہ باتیں نا پوری ہو سکیں پھر اب ان کی ریلیونسی ہی نہیں ہے سیاست میں وہ پارٹی بہت سارے دھڑوں میں آپ کو بٹی دکھائی دیتی ہے گومنٹ میں ہوتے ہوئے بھی نواز شریف جو ہیں وہ اپوزیشن میں بھی نہیں ہے اور گومنٹ میں بھی نہیں ہے مریم بی بی ڈیفرمیشن بل آ رہی ہیں تو انہوں نے جو رستہ ایڈاپٹ کیا اپنے لیے وہ سمجھتی ہیں کہ یہی اب کامیابی کا رستہ ہے یہی سے خود کے رستہ اور چشمہ نکلے گا ان کا یہ خیال ہے بہت سارے ان کے قریبی جنرلسٹ بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ یہی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہمیں یہی پتہ چلتا ہے اور شہباز شریف کسی اور ڈگر پہ چل رہے ہیں زبیر صاحب جو ہیں وہ کوئی اور باتیں کر رہے ہیں تو اس طریقے سے جیسے تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ مختلی باتیں کرتے دکھائی دے رہے ہیں اور پاور کوریڈورز میں ان کے آپس میں کھینچہ دانی کا سلسلہ جاری ہے اور آپس میں ٹسل کا سلسلہ جاری ہے آپس میں لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ جاری ہے اور آپس میں کھینچہ دانی کا سلسلہ جاری ہے اسی طرح یہ کھینچہ دانی کا سلسلہ دیگر پارٹیوں میں بھی جاری ہے جس کی کلاسک ایگزیمپل نون لیگ بھی ہے لیکن اس کا کھینچہ دانی کا جو سلسلہ ہے وہ اس وجہ سے کہ کیونکہ وہ پاور کوریڈور میں ہے تو اس میں شاید وہ اور طرح سا فلیور پروڈیوز کر رہے ہیں کھینچہ دانی جب اپل سینم کی ہوتی ہے اس کے فلیور اور طرح کی ہوتے ہیں جب وہ اقتدار کے ایوانوں سے ہوتی ہے اس کا فلیور شاید کچھ اور ہوتا ہے تو یہ تو ایک ڈسکشن ہے اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کازی صاحب ہر بینچ میں بیٹھے ہیں کازی صاحب جب ہر بینچ میں بیٹھے ہیں تو ہم پھر سوچ رہے ہیں کہ بھوکڑ دال پہ چلے جائیں گے ہمیں اب انصاف کی امید نہیں ہے جو انہوں نے آج گفتگو کی اب یہ ہمارا خیال نہیں ہے بینچ جو برینز ہیں لیگل برینز اور لاؤ کے برینز ان میں سے اکثریت یا سات کا یا کم کم چلے چھے بھی لگا لیں چھے کا یا سات کا یہ خیال ہے کہ یہ معاملہ جو ہے بلہ جب لیا گیا تحریک انصاف سے تو یہ معاملہ وہیں سے شروع ہوا یہ معاملہ وہیں سے شروع ہوتا ہوتا آگے چلا یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے نمبر ایک بات دوسرا اس کی پھر انٹرپرٹیشن الیکشن کمیشن اور پاکستان نے غلط کر دی اب الیکشن کمیشن اور پاکستان نے تیرا رکنی بینچ کے سامنے جب گفتگو کی تو قاضی صاحب کو سب سے زیادہ برہم ہونا چاہیے تا اس پہ سب سے زیادہ کہ آپ نے میرا کیسے آپ نے آپ کیسے ڈیر کر سکتے ہیں میرا فیصلہ غلط انٹرپرٹ کرنے کا میں تاریخ کا سب سے مضبوط رین جو ہے وہ چیف جسٹس ہوں میں کیسے آپ نے کیا لیکن قاضی صاحب اس طرف نہ جا سکے اور باقی لوگوں نے ان سے پوچھا پروب کیا وہاں سے پھر بعد اب اچھا خاصا ایک پٹری پر چڑھا معاملہ تھا ٹربیونلز کا جس میں سابق چیف جسٹس جو الیویٹ ہوگے چلے گے اسلامباز چلے گے سپریم کورٹ میں چلے گے انہوں نے ایک پٹری پر چڑھا دیا تھا کہ انہوں نے نہیں مانی تھی الیکشن کمیشن اور پاکستان کی تو آٹھ ججز دیئے ان چار ججز پر اعتراض لگا دیا کل قاضی صاحب کا بنایا ہوا بینچی ان سے پوچھتا رہا کہ آپ اعتراض بتا دیں اور پوچھتا رہا کہ آپ کیسے اپنا ہم سے بندے مانگ سکتے ہیں بھلا ہم سے بندے آپ مانگ کے دیکھیں ہمیں بتا سکتے ہیں آپ مندوکھیل صاحب نے بھی کہا اکیل صاحب نے بھی کہا تو وہاں سے بات بگڑ دی بگڑ دی اب اس میں جو قانون گورمنٹ لے کے آئی جو آڈیننس لے کے آئی وہ بڑا خطرناک آڈیننس ہے وہ خطرناک اس طرح سے ہے کہ الیکشن کمیشن کی تحقیقات کے لیے جو بندہ آئے گا وہ پرائیوٹ ہوگا وہ روٹائیڈ بندہ ہوگا جس طرح تصدق جلانی جو ہیں وہ قاضی صاحب ڈھونڈ کے لائے تھے کہ تصدق جلانی صاحب چھ ججیز کی تحقیقات کریں گے اور وہ اس کا ٹوٹسلس کمیشن ہوگا تو وہاں سے یہ صورتحال جو ہے وہ اس طرف اب چلے گئی اب وہ ٹربنلز کا معاملہ بھی بنا بنایا بگاڑ کا شکار ہو گیا اس میں بھی کچھ مل نہ سکا اور وہ بگاڑ جو ہے وہ اس الیکشن کمیشن اب اس قانون کا سارا لے کر کل مطیب اللہ جان بھی کہہ رہے تھے کہ اس قانون کا سارا لے کر الیکشن کمیشن کہہ سکتا ہے ہمیں بندہ ہی دو چاہیے تو جن چار پہ اعتراض کیا ان چار کے اعتراض بھی نہیں بتایا کازی صاحب نے بھی نکل پوچھا کل بینچ ان کے ہاتھ سے سلیپ ہو چلا تھا تو صورتحال خراب ہے اب اس ٹیچ پہ آ کر عمران خان بھوکڑ دال کر لیں اور کہیں کہ میں بھوکڑ دال کرنے جا رہا ہوں تو اس کے کونسیکونسز بھی ہو سکتے ہیں صحت کے خطرات بھی ہو سکتے ہیں صحت خراب بھی ہو سکتی ہے وہ آفٹر آل ہر انسان جو ہے اس کے ساتھ بیماری صحت بیماری یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں ایک فطری پروسس ہے نواز شریف جیل میں بیمار ہو گئے تھے زرداری صاحب جیل میں بیمار ہو گئے تھے اچھی خاصی تکلیفیں انہوں نے کٹی اس سے پہلے بھی جب جیل انہوں نے کٹی تو پھر تو تشدد کی بڑی داستان ہے بڑی سنگین داستان ہے وہ والی تو ان سارے معاملات کو لے کر اور پھر بات کہاں جا کے ختم ہوگی وہ اس کا حصہ بننا چاہ رہے ہیں آرٹ پارٹیز کانفرنس کا لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹ فروری کے بعد مذاکرات کا دربند ہو گیا اور مذاکرات وہ کس سٹیج پر کریں کس کے ساتھ کریں کیا مذاکرات کریں شہباشیف کے ساتھ مذاکرات کرنے کا کیا منڈٹ ہے یہ ساری باتیں اور بہت تفصیل سے انہوں نے افغانستان ایشیوز پر بھی آج بات کی دیگر گفتگو بھی کی اسٹیج پر بھی سمبلا جا سکتا ہے چیزوں کو بہتری کی طرف لے کر جائے جا سکتا ہے بہتری آئین کے مطابق ڈسکیشن سے آ سکتی ہے لیکن آپ تیرا رکنی بینچ کے سامنے جب بیٹھتے ہیں تو وہ بھی آئین جب انٹرپیٹ کرتے ہیں تو آئین کی اپنی اپنی تشریح لے آتے ہیں اور اس تشریح سے پھر بگاڑ بھی پیدا ہوتا ہے تو بنیاد سامنے رکھے بغیر آئین کی کوئی بھی تشریح جو ہے وہ آئین کی سپیرٹ کی خلاف ورزی ہوتی ہے فادشہ باز خان کو اجازت دیجئے اللہ نکبان